دوستو سجر ممورن کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں حالد ایک پارٹی میں جاتا ہے یلدس بہت ضد کرتی ہے کہ میں پارٹی میں چلتی ہوں لیکن حالد یلدس کو منع کر دیتا ہے دوسری طرف اس پارٹی کی انیویٹیشن آلیان اور زینب کو بھی ہوتی ہے زینب یلدس کو کہتی ہے تم میرے ساتھ چلو یلدس تیار ہو کر زینب کے ساتھ چلی جاتی ہے وہیں یلدس کو پتا لگتا ہے یہ تو وہی پارٹی ہے اس میں حالد بھی آئے ہوئے ہیں حالد کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو یلدس یلدس اسے کہتی ہے مجھے زینب لائی ہے حالد کہتا ہے یلدس اگر تمہیں پارٹی میں لے آنا تھا تو میں ہی لے آتا تمہیں اب میں واپس بھی نہیں جا سکتا پھر وہیں زرین بھی آئے ہوتی ہے زرین آلیان سے کہتی ہے کہ اب حالد اور یلدس کی صلاح ہو گئی ہے آلیان کہتا ہے ابھی تک تو نہیں ہوئی پر جلدی ہی صلاح ہو جائے گی زرین کہتی ہے آلیہ ان تمہیں ان دونوں کی مدد کرنی چاہیے زرین کہتی ہے جب تم یلیس کو لے آ رہے تھے تو کوشش کرتے حالت کے ساتھ بھیج دیتے وہ دونوں ساتھ آتے زرین کہتی ہے میرا اس میں کچھ نہ جائے پر یلیس زینب کی بہن ہے پھر وہیں آلیہ بھی آتی ہے آلیہ سے سب لوگ کریم کا پوچھتے ہیں کہ کریم کیسا ہے آلیہ جواب دیتی ہے کریم اب بہتر ہے پھر یلیس حالت کو کہتی ہے حالت تمہیں پتا ہے ہمیشہ آلیہ میرا مزاق اڑاتی ہے حالت آپ میرے شوہر ہو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پھر حالت کہتا ہے یلیس اگر میں کہیں اکیلا جاتا ہوں تو اس کی پیچھے وجہ ہوتی ہے پھر وہیں حالت کو حالت کی اسسٹنٹ کا فون آ جاتا ہے سویدہ کہتی ہے سوری سر آپ کو رات کے اس پہر میں ڈسٹرپ کیا جو آپ کی میٹنگ تھی وہ پوسپون ہو چکی ہے حالت کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر یلیس کہتی ہے کون تھی حالت کہتا ہے نیو سیکیٹری تھی جو جاسمین کی جگہ پر آئی ہے پھر حالت کہتا ہے اگر تمہارے سوالات ختم ہو گئے ہو تو میں آلیہان سے مل لوں تو دوستو مزید ڈراما سیرل اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو